شدہ مرڈر کیس میں روز روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے روز نئی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیکن آپ سب جانتے ہوں گے کہ کوٹ میں کہانیاں نہیں ٹکتی ثبوت ٹکتے ہیں اور انہی ثبوتوں کے آدھار پر آفتاب کو سزا ملے گی نہیں تو وہ اتنا بھیانک اپراد جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا وہ کر کے بھی بچ نکلے گا اب تک ہم سبی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آفتاب نے شدہ کو مار کر اس کی لاش کے پیتیس ٹکڑے لیکن آج پاٹشالہ میں میں آپ کے سامنے جو لائن رکھ رہا ہوں جو بات رکھ رہا ہوں وہ اس کیس کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ شردہ زندہ ہے کیا یہ وہ بات ہے وہ یہ لائن ہے جو اس پورے کیس کو پلٹ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے سنا پہتیس ٹکڑے کر دیے گئے ہیں شردہ کے لیکن آج ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شردہ زندہ ہے یہ بات اس پورے کیس کو پلٹ کر رکھ دے گی کیا واقعی شردہ زندہ ہے یہ بات کون کہے گا کیوں کہے گا کہاں سے آئے گی آج اس کے بارے میں پاٹشالہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک آفتاب کی نشاندہی پر کچھ ٹکڑے ملے لیکن آج ہم بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ شردہ زندہ ہے اور یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ کل کو اگر آفتاب پورٹ میں یہ کہہ دے گا کہ شردہ زندہ ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے یہ جو لائن میں لکھ رہا ہوں شردہ زندہ ہے یہ کل کو آفتاب کا وکیل کو اٹھ کے اندر کہہ دے کہ شردہ زندہ اس کو ڈونڈیے تو پھر کیا ہو اور یہ لائن کیسے آئے گی آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس کیس میں اب تک پولس کو کچھ ہڈیاں ملی یہ ہڈیاں شردہ کے شو کی ہیں یا نہیں یہ ابھی تک کلیر نہیں یعنی اس کیس میں ابھی تک جو سب سے بڑی چیز مسنگ ہے وہ ہے شردہ کی ڈیڈ باڈی اگر اس کا مرڈر ہو چکا شردہ کی ڈیڈ باڈی ابھی تک ملی ہی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ابھی تک جو ملا ہے وہ کیا کیا ملا ہے ذرا اس کو دیکھئے یا کیا کیا نہیں ملا ہے سبوت جو ہو سکتے ہیں ملا یا نہیں ملا اس کا ذرا ریکارڈ دیکھئے پھر پتا چلے گا کہ شردہ زندہ ہے یہ کیوں کہا جائے گا کب کہا جائے گا اور کیسے اس کیس میں آ سکتا ہے شردہ کا شریر بھڑ باڈی پارٹ کیا یہ ملا ملا نہیں ملا مطلب اس میں آپ کو یہاں لکھنا ہوگا اس کو مٹا ہی دیجئے ملا کی نہیں ملا بس دیکھیں ملا نہیں ملا خون سے سنے کپڑے کیا پولیس کو ملے نہیں ملے اگر اس کو مارا اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کٹ کر کھیک دی کپڑا کہاں گیا ملا نہیں ملا ہتیار جس سے ہتیا کی گئی یا جس سے اس کو کٹا گیا ہتیا تو کہا جا رہا کہ گلہ دبا کے کی گئی لیکن جس آری سے کٹا گیا کیا وہ ملا نہیں ملا شردہ کا موبائل ملا کیا جس میں کچھ جانکاری ہو سکتی ہے وہ پولیس کو ملا کیا نہیں ملا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی ویڈیو فوٹیج ملا کیا کوئی چیٹ ملا کیا جو ثابت کرے مار دیا نہیں ملا کیا کوئی چشمدید ہے اگر اس کو بھی دیکھئے سب سے بڑا جس نے مرڈر ہوتے دیکھا ہو کوئی آدمی ابھی تک نہیں ملا جو کہے کہ اس نے مرڈر ہوتے دیکھا لاش کے ٹکڑے کیے گئے اس کو پھیکتے دیکھا یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں چشمدید مسنگ شردہ کا شریر دھڑ باڈی پارٹ سب مسنگ جو ہڈیاں ملی ہیں وہ کس کی ہیں ابھی پتہ نہیں ابھی ڈی ای نی جانچ ہوگی تب پتہ چلے گا خون سے سنے کپڑے مسنگ ہتھیار مسنگ موبائل مسنگ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ شردہ کی حتیہ ہو گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آفتاب کل کو کہہ دے یا اس کا وکیل کہہ دے کہ شردہ کی حتیہ ہوئی نہیں وہ تو زندہ ہے تو اسے ثابت کیسے کرے گی پولیس کیونکہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ثبوت نہیں ملے گے کہ شردہ کی حتیہ ہو چکی ہے تب تک آفتاب کو سزا ہونا مشکل ہے کیونکہ کوٹ میں آفتار پر شردہ کی حتیہ کا کیس چلے گا اس لیے دلی پولیس کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شردہ مر چکی ہے تب ہی نہ مرڈر کا کیس چلے گا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شردہ کی موت ایک حتیہ ہے اور اسے آفتاب نے ہی مارا ہے یہاں ایک اور اہم پوائنٹ ہے آفتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس نے فلمیں اور کرائم شو دیکھ کر شردہ کی باڈی کو ٹھکانے لگایا حتیہ کرنے کے بعد رات بھر آفتاب نے باڈی کو ٹھکانے لگانے کے طریقے پتا جائے یہ ابھی تک باتیں نکل کرا اس نے انٹرنیٹ پر وہ طریقے پڑھے جس سے وہ شردہ کی شب کے ٹکڑے کر سکے اس نے گوگل سر سے پتا کیا کہ فلور سے خون کے دھبے کیسے ہٹائے جاتے ہیں اس نے گوگل سر سے پتا لگایا کہ خون سے بڑھے کپڑوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے شردہ کے شب کو باتروم میں لے جا کر دو دن تک اس کے ٹکڑے کرتا رہا باتروم میں نل چلا کر شب کو کاٹتا تھا جسے خون ترند بہ جائے باتروم کو کلین کرنے کے لئے اس نے کئی ایسڈ کا استعمال کیا شب کے ٹکڑے کاٹ کر وہ فریج میں رکھتا تھا تاکہ درگند نہ ہو اگر بطی جلاتا تھا یہ باتیں آپ کو ابھی تک پتا ہیں جو ابھی تک پولیس کی طرف سے یا پولیس کے سورسے سے پتا چل رہے اب سوال یہ ہے کہ جو اتنا شاطر ہے اگر یہ ساری کہانی صحیح ہے اور جو بیکتی اتنا شاطر ہے کہ شب کو ٹکانے لگانے کے لئے اتنی پلانلنگ کر سکتا ہے اتنا کٹر ہے کہ اس شب کے ساتھ اس کے باڈی پارٹس کے ساتھ چھ مہینے رہ سکتا ہے کیا اس کے پاس کوئی پلان بی یا سی نہیں ہوگا اور وہ پولیس اس کو پکڑے گی اور وہ سب کچھ بتانے لگ جائے گا کہ آئیے سر میں بتاتا ہوں کہاں ڈیڈ باڈی پھیکی ہے اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اگر پولیس میرے پاس آ گئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا کیا وہ اتنا سیدھا سرحل معصوم ہے کہ پولیس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہاں ڈیڈ باڈی پھیکی جو اب ڈی ہو گئی ہے اس لیے اس معاملے میں چھید دکھ رہا ہے یہ آدمی اگر پولیس کی پوری کہانی صحیح ہے تفتیش صحیح ابھی تک کی تو یہ اتنا سیدھا اور سرحل تو نہیں ہو سکتا کہ کہے کہ آئیے سر دکھاتا ہوں کیا یہ پولیس کو گھومارہا ہے کیا جو ہڈیاں ملی وہ شدہ کی ہیں ہی نہیں یہاں آپ دھیان دیجئے اس میں بڑی ڈیٹیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں شدہ مرڈر کیس اور اس میں جو ڈیٹیلنگ ہے وہ کیسے کیسے سوال پوچھنے پر مجبور کر رہی ہے وہ دیکھئے کہاں کیا جا رہا ہے اٹھارہ مائی اس دن مرڈر ہوا کہاں ہوا ڈیلی میں ٹھیک ہے ڈیلی میں مرڈر ہوتا ہے ابھی تک کی کہانی یہی کہہ رہی ہے مائی میں مرڈر ہوا اکٹوبر کے مائنے میں مسنگ کی ریپورٹ تھائی یعنی مائی سے لے کر اکٹوبر تک کوئی جانکاری نہیں تھی کی شدہ کہاں ہے مائی سے لے کر اکٹوبر تک سب کچھ شان تھا اکٹوبر کے مائنے میں شدہ کے پتا نے مسنگ کی ریپورٹ کہاں درج کرائی یہ کرائی مومبائی کے اندر شدہ کہاں رہے تھی ڈیلی میں اسی اکٹوبر کے انت میں آفتاب سے پوچھتاچ کی پولیس نے اور آپ دیکھئے جو میں کہہ رہا ہوں شدہ زندہ ہے وہ کہہ دے گا اگر اس کا وکیل کوٹ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جب پولیس نے تو چلی گئے جھگڑا ہوا تھا وہ چلی گئے پھر دلی پولیس اور مومبائی پولیس آفتاب سے پوچھتاچ کرتی ہیں اور آفتاب ہتیا کی بات قبول کرتی ہیں اب آپ سوچئے کہ اٹھارہ مائی کو شدہ کا مرڈر ہوتا ہے جو ابھی تک کہا جا رہا ہے چودہ نومبر کو چودہ نومبر کو گرفتاری ہوتی ہے آفتاب کی اس سب کے بیچ میں کتنا دن بیچ چکا ہے ایک سو اسی دن بیچ چکے ہیں ایک سو اسی دن چھے مہینہ بیچ گیا اب اس ایک سو اسی دن کے اندر آفتاب جیسا کہا جا رہا کہ اس نے کیا اگر وہ اتنا شاطر ہے پڑا لکھا پرا دی ہے تو کیا اس نے ہر ثبوت مٹایا نہیں ہوگا ایک ہے خون کا دھبا کیا اس نے رگڑ رگڑ کر ایسیڈ سے ساف نہیں کیا ہوگا